تم ایک سال کی محبت میں وہ سارا بیس سال کی محنت بیس سال کی محبت چھوڑے ہم نے گھر جا کر انہیں ان سے بات کرنی تھی کب سے ہے اس کے ساتھ دوستی ایک سال تھی ایک سال اس نے کہا ملنے آو یا ہا چھوڑ کے آو گھر والے لکھا کرنے کے لیے آو اہی ان کے گھر والے آئی تھی ہمارے گھر لیکن میرے گھر والوں نے انہیں منع کر دیا انہوں نے مجھے مارا بھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود جانا ہے تو چلی جاؤ ہم نے نہیں کرنا ہم نے میو مقام دنایا تھا وہاں پر الیکٹریشن اور پلمٹنگ کا کام کرنے کے لیے آ رہا تھا تقریباً ایک منت وہاں کام کیا تھا وہاں پر ملا تھا چار لڑکوں کا یہ گینگ ہے پورا اور اس میں سے جس کے لیے یہ لڑکی آئی ہے اس سمیت اس کے تین دوست اور بھی ہیں اور اس نے خود کیا کرنا تھا اور اپنے دوستوں سے کیا کروانا تھا اس کے والدین نے کہا کہ ہم ان کو نہ جانتے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق باستہ ہے لہٰذا آپ ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھیں تو ہم اس کو آگر آپ سے ریسیب کر لیں اب یہ جو دو لڑکے آگے ہو رہے ہیں اب ان کا موٹیو آگے پتہ نہیں کیا تھا کہ اس کو اغواہ کرنا چاہتے تھے یا اس کو کسی نہ کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں یا کسی غلط کام کے لیے اس کا کوئی مسیوس کرنا چاہتے تھے اس کے جو پیرنٹس ہیں بچی کے ان سے پوچھیں گے کہ ان کے خلاف کیا کاروائی کروانی ہے تو پھر جس طرح وہ کہیں گے کاروائی کروانی ہے وہ کاروائی انشاءاللہ ان کے خلاف کریں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رابی امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی اس وقت ناظرین میں پولیس تحافظ مرکز کے بلکل پاس موجود ہوں بلکہ اس کے گیٹ پر موجود ہوں اندر ایک لڑکی ہے جس کو ریسکیو کیا ہے یہاں کی ٹیم نے کیس اسٹری کیا ہے چلتے ہیں لڑکی بہت ینگ ہے یعنی کہ بچی ہے جس کو ریسکیو کیا ہے چار لڑکوں کے ساتھ اصل میں کیا معاملہ ہے چلیے جانتے ہیں کیا نام ہے میرا نام آئیشہ آئیشہ عمر کیا بیس سال بیس سال کہاں سے آئی دسکا سے دسکا سے اکیلی آئی ہو جی کیوں آئی ہو لاہور گلایا تھا کس نے انہوں نے اچھا کسی کے ساتھ آپ کا ہے کوئی سیٹنگ ہے کوئی افیر ہے کس سے کرتی ہو مہو بہت یہ وائیڈ شرٹ والے سے وائیڈ شرٹ والے سے کیا نام ہے اس کا صدام صدام کب سے ہے اس کے ساتھ دوستی ایک سال تھا ایک سال اس نے کہا ملنے آو یا چھوڑ کے آو گھر والوں نکاح کرنے کے لیے آو تم چھوڑ آئی جی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہوئی تھی اس بارے میں تو انہوں نے اے ان کے گھر والے آئی تھے ہمارے گھر لیکن میرے گھر والوں نے انہیں بنا کر دیا انہیں بیچ دیا ہمارے گھر سے انہوں نے مجھے مارا بھی اور وہ کہتے ہیں کہ خود جانا ہے تو چلی جاؤ ہم نے نہیں کرنا پھر پھر میں نے دو تین پار ان سے بات کی لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم خود کر سکتے ہم نے نہیں کرنا تمہارا بات کیا کرتا ہے لڑکا کیسے اس سے ملاقات ہوئی کیسے عشق ہوا کیسے محبت ہوئی ہم نے نیو مقام دنایا تھا وہاں پر ہم نے مجھے نہیں آوا ہم نے نیو مقام دنایا تھا وہاں پر الیکٹریشن اور پلمٹنگ کا کام کرنے کے لیے آ رہا تھا تقریبا ایک منت وہاں کام کیا تھا وہاں پر ملا تھا ایک ماہ آپ کے گھر کام کیا جی وہیں پہ آپ کی دوستی ہوگی جی یہ لاہور سے دسکا کام کرنے آئے یہ دسکا میں رہتا تھا پہلے اچھا یہ پہلے دسکا رہتا جی آپ نے سسٹر کے پاس اس کے بعد روز ملاقاتیں ہوتی نہیں بس فون پر بات ہوتی تھی اچھا پھر اس کے بعد ایک سال آپ کی صرف فون پر باتیں ہوئی یا ملتے بھی تھے آپ پس نہیں صرف فون پر ملنا نہیں ہے ملے نہیں تھے پھر اس کے بعد رشتہ بیجا گھر والوں نے انکار کر دیا یہ کب پلاننگ بنیے کہ تم گھر چھوڑا امی سے میں نے بات کی پھر ابو سے بات کی تو انہوں نے رشتہ بیجا انہوں نے منع کر دیا انہوں نے مجھے چھپ کروانے کے لیے مارا اور مجھے یہ کہا کہ تم نہیں اس سے شادی کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں تمہاری شادی وہاں پر کریں گے اگر تم نے خود جانا ہے تو چلی جاؤ انہوں نے دو تین پر مجھے ایسے کہا پھر بھی میں نے سوچا کہ ان سے ہی بات کرتی وہ شاید مان جائیں لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے انہوں نے میرے ساتھ بات کرنا بند کر دی دو تین منت ہوں اس نے لڑکے نے نہیں گھر والوں نے تم کتنا پڑی رہی میں نے سیکنڈ ایر تب سیکنڈ ایر میں پڑ رہی ہو پڑی ہوئی ہوں پڑ لیا یعنی سیمپل تم نے وہ کیا افے کی اچھا اس کے بعد پھر یہ اب کیا پلان آؤٹ ہوئی ہے اس نے تمہیں کہا کہ آجو لاہور اس نے کہا کہ آؤ اور ہم نکاح کر لیتے پھر ہم تمہارے گھر والے گھر جائیں گے اور تمہارے امی ابو سے بات کریں گے صبح سے نکلی بھی ہو وہاں سے نہیں بارہ بجے کے بعد دو پہر بارہ بتائیں جی گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں ان کو نہیں بتائیں نہیں جوان بیٹی گھر سے گائب ہے سمجھ سکتی ہو کہ ماں باپ پر کیا گزری یہ تمہاری عمر کیا بتائی تم نے اٹھارہ بیس سال بیس سال جس نے تمہیں بیس سال پالا پوسہ پیدا کیا تمہاری تمہیں ایک ایک لمحے کے لیے کیر کی چلنا سکھایا بولنا سکھایا تم ایک سال کی محبت میں وہ سارا بیس سال کی محنت بیس سال کی محبت چھوڑے ہم نے گھر چاہ کر ان سے بات کرنی تھی نکاح تو کر لیا اب یہ جو لڑکیں ہیں اس نے چار لڑکے بلائے تھے آگے پتے کہ کیا تمہارے ساتھ ہونا تھا یہ ان کا کیا مقصد یہ بھی نہیں پتا چلو اس کا یہ پھر بتائیں گے انچارج نمان صاحب اور یہ مجھے بتاؤ کہ تم خود آئی ہو یہاں پر یہ ریسکیو کی ہے پولیس نے لے کے آئی میں یہاں پڑی بیٹھے ہوئی تھے کیسے آئی یہاں میں دیوٹی سے آئی تھی اور دیوٹی پر آئی تھی اور یہاں پر آکے لینے کون آیا تمہیں وہاں دسکا سے لاہور انہوں نہیں آنا تھا ناظرین اب یہ جو جن چار لڑکوں کا یہ گینگ پورا اور اس میں سے جس کے لیے یہ لڑکی آئی ہے اس سمیت اس کے تین دوست اور بھی ہیں اور ان اس نے خود کیا کرنا تھا اور اپنے دوستوں سے کیا کروانا تھا پھر اگلا کیا پروسس تھا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں باقی نمان صاحب سے بھی اس کی حقیقت پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعالیکم صاحب کیسے ہیں نمان جی الحمدللہ نمان صاحب یہ لڑکی آئی آپ نے ریسکیو کیا ساتھ اس کے لڑکے بھی تھے سہولتکار تھا لور تھا یا کون تھا برحال انہوں نے لڑکے نے بھی بہت باتیں کرنے کی کوشش کی کہتے ہیں جی والدہ بھی ساتھ آئی ہیں اور دوسروں کی یہ عزت ہے تو یہ ہے وہ ہے لڑکی اکیلیہ موبائل نہیں ہے لیکن یہ سہولتکار تھا وہ کہتے ہیں جی کزن ہے اصل میں یہ معاملہ کیا کھچڑی پکیوی ہے کیس اسٹریک ہے کیا بتائیں جی میڈم یہ لڑکی جو ہے نا آج اس کو یارہ سے ساڑھے یارہ کے درمیان جو ہے نا وہ ریسکیو کیا ہے ریسکیو کرنے کے بعد جب اسے ویریفیکیشن کیا ہے نا تو ویریفیکیشن کے دوران اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کا نمبر لی ہے تو پیرنٹس سے جب رابطہ کیا ہے نا تو ان سے ان کو ہم نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کے متعلق بتایا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آج صبح یارہ سے بارہ بجے کی جو ہے نا وہ گھر سے نکلی ہے تو لہٰذا اکمم مولیسا کوئی لڑائی جگڑا ہوا تھا اس پر یہ نراز ہو کر آگئی ہے تو اب جب لے کے آیا ہے تو اس کے ساتھ نے ایک لڑکا موجود تھا جس نے اس کو کال کروائی ہے اور جب اس نے کال کروائی ہے اسے تو وہ لڑکے سے ہم نے نمبر لیا ہے جس نمبر پر اس نے کال کروائی تھی لڑکے نے جب اس نمبر پر رابطہ کیا ہے تو آگے دو ہور لڑکے جو ہے نا وہ پیچھے اس کے آ رہے تھے اب جب ان سے رابطہ ہوا ہے ان کے متعلق بتایا ہے تو ان کے اس کے والدین نے کہا کہ ہم ان کو نہ جانتے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق باستہ ہے لہٰذا آپ ہماری بیٹی کو اپنے باز رکھیں تو ہم اس کو آگر جو نا آپ سے ریسیب کر لیں اب یہ جو دو لڑکے آگے ہو رہے ہیں اب ان کا موٹیو آگے پتہ نہیں کیا تھا کہ اس کو اغواہ کرنا چاہتے تھے یا اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں یا کسی غلط کام کے لیے جو ہے نا اس کا کوئی مسیوس کرنا چاہتے تھے اب ان کو لے آئے ہیں اب انشاءاللہ اس کے پیرنٹس کو بلائیں گے اس کے پیرنٹس سے پہلے کنفرم کریں گے اگر اس کی یعنی کوئی گمشدگی کیا ایف آئی آر ہوئی ہوگی پھر تفتیشی جو ہیں ان کو ساتھ بلائیں گے ان کے ہینڈ آور کریں گے ان کے حوالے کریں گے اور پھر یہ لڑکے بھی انہیں دے دیں گے ساتھ جو انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہوگی تو اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو پھر ان کے اس کے جو پیرنٹس بچی گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان کے خلاف کیا کاروائی کروانی ہے تو پھر جس طرح وہ کہیں گے کاروائی کروانی ہے وہ کاروائی ان کے خلاف کریں گے نمان صاحب اس نے لڑکی نے کہا جی میری جان کو خطرہ ہے میرے گھر والے مجھے مار دیں گے انہوں نے پہلے بھی تھرٹ کیا تھا یہ لڑکے کا رشتہ آیا تھا اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو مجھے مارا پیٹا بھی ہے میری جان کو خطرہ ہے اور یہ مجھے مار دیں گے نہیں میٹم ایسی کوئی بات نہیں ہے ان سے سارا میٹر وہ فون پر بھی ڈسکس کیا اور بلکہ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آب بھی رہے ہیں اب وہ سیال کورٹ سے اسے در لاہور لینے کے لیے آ رہے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا یا وہ اسے نہیں رکھنا چاہتے یا کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے جس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے یا تو شدود کیا ہے یا اس طرح مجھے درائے آدم کھایا تو وہ ہمیں سیدھا انکار کرتے تھے لہٰذا ہم ہمارا اس سے کوئی ریلیشن نہیں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ اس کو آگے کسی دار علمان میں یا کسی دارے میں جمع کروا دیں لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا بلکہ ہم اسے صبح وہ خود پریشان ہے ڈونڈ رہے ہیں ساری علاقے میں اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی پتا کیا ہے پھر اس کے جو کہ آگے فرنڈز وغیرہ ان سے بھی پتا کیا ہے اب جب ہم نے کال کر کے ان کو بتایا تو انہوں نے آگے پھر بتایا کہ ہم نے جو ہے نا اس کی رپورٹ وغیرہ جو ہے وہ کروائی ہے تو جیسے ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے تو ہم آگے سے ریسیب کر لیتے ہیں اب جب انہیں یہ لڑکوں کے متعلق بتایا نا تو انہوں نے آگے یہ بتایا کہ ہم ان کو نہیں جانتے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہے اب آئیں گے ہمارے پاس ان سے لیں گے بیان وغیرہ لے کے اس کو حوالے کریں گے اگر ان کے خلاف کاروائی گرمانا چاہتے ہیں تو وہ کاروائی کریں گے دناظرین آپ سارا آپ نے یہ کیس سٹری سنی ہے کہ معاشرہ کتنا کہاں تک پہنچ یہ خواتین یا لڑکیاں یا بچییں گھروں سے جو نکل کے آتی ہیں بھاگ کے آتی ہیں جس کے لیے کو بچیوں کو سیو کریں اور پھر ان کی مانیٹرنگ کریں اس طرح پتہ نہیں یہ اس لڑکی کا کیا سے کیا حال ہونا تھا نومان صاحب نے بروقت جو ہے اس لڑکی کو ریسکیو کی ہے اور یقیناً یہ دعا کے حق دار ہیں کہ ان کی ٹیم اور یہ جو ہے انہوں نے بڑا اچھا اقدام کی ہے لڑکی نہ جانے لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا پہلے یہ خود میس یوز کرتا پھر دوستوں سے اور پھر ہو سکتا ہے آگے اس کو سیل آؤٹ کر دیتا باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں حقیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں فی امان لگا